دو ماہ بعد امریکہ میں درمیانی مدت کے ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے مدواروں نے اپنی انتخابی مہم زور و شور سے شروع کر دی ہے امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں ڈیموکریٹک پارٹی میں مسلمانوں کی زیلی تنظیم مسلم ڈیموکریٹک کاکس ٹیکسس کی جانب سے ایک افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں مقامی امائیدی نے شہر سمیت مسلمان امریکیوں نے اس تقریب میں شرکت کی زیادہ تر مقررین اور حاضرین کا موضوع بحث نیو یارک میں گیارہ ستمبر کے دہشتگرد حملوں کے مقام پر دس کروڑ ڈالر کی لاغت سے بننے والی مسجد کی تعمیر ہی رہی ڈیموکریٹک پارٹی میں گورنر سے لے کر ججز تک کے عہدوں پر انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی اکثیریت نے بعض امریکیوں کی جانب سے مسجد کی مخالفت کو امریکہ کے آئین کی مخالفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا آئین امریکہ میں بسنے والے تمام مذاہب کو برابری اور بنیادی حقوق کا تحفظ فرام کرتا ہے اس موقع پر ڈیموکریٹک کاکس کے صدر سید فیاض حسن آفتاب صدیقی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں بسنے والے امریکی مسلمان اس بار بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کو ہی ووٹ دیں گے امریکہ میں دو ماہ بعد ہونے والے انتخابات کے اس انتخابی مرحلے نے مسجد کی تعمیر کے بارے میں بحث و مباحثے پر کافی اثر ڈالا ہے اور اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ مباحثہ ان پارٹیوں کے امیدواروں کی جیت اور ہار میں کیا اثرات مرتب کرے گا کیمرمن راہیل کے ہمراہ راجہ زائد افتر خانزادہ جیو نیوز ڈیلس ٹیکسس امریکہ